ہیلو دوستو میں انجلی ایک نیا ویڈیو لے کر آئی ہوں یوں تو والڈمورٹ کئی مائنوں میں الگ تھا اس کی سوچ الگ تھی اور جھوٹ سے بھرا ہوا تھا پر اس کے بارے میں جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ناک نہیں تھی صرف ناک کی جگہ دو چھیت تھے اور آج اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ کبھی بہت ہینڈسم رہا ٹوم ریڈل بینا بالوں اور ناک والا والڈمورٹ کیسے بن گیا اگر ہم والڈمورٹ کے بچپن کی بات کریں یعنی جب وہ ٹوم ماروولو ریڈل تھا تو ہیری نے ڈمبلڈور کی یادوں میں دیکھا تھا یا تک کی بک میں کئی بار یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوم ماروولو ریڈل بہت ہی ہینڈسم تھا اور یہ لوک اسے اپنے مگل پتا ٹوم ریڈل سینئر سے وراثت میں ملا تھا ٹوم ریڈل سینئر کے اسے لکس پر والڈمورٹ کی ماں یعنی میروپی فدا ہو گئی تھی اور لف پوشن دے کر ٹوم ماروولو ریڈل یعنی والڈمورٹ کی ماں بن گئی تھی اسکول میں پڑھائی کے دوران بھی ٹوم ماروولو ریڈل نہ صرف بہت ہینڈسم بلکہ بہت انٹیلیجنٹ اور میسٹیریز بھی تھا اور پھر اس کے سر پر امرتہ پانے کا بھوت سوار ہو گیا یاد تک کی اس نے اس کارن اپنے سکول ڈیز میں ہی ڈاک میجک پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے چلتے ایک خون بھی کر دیا تھا ڈائری والا ٹوم ریڈل بھی بہت ہینڈسم تھا اور اس ڈاک میجک کا اب تک اس پر حسن نہیں ہوا تھا پر صرف ہیری پورٹر سیریز ہی نہیں کسی بھی سیریز کی اگر ہم بات کریں جہاں بھی ڈاک میجک یوز ہوتا ہے اسے یوز کرنے والا برا دکھنے لگتا ہے ڈاک میجک کا ایک سب سے پرومیننٹ ویجول ایمپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ اسے یوز کرنے والے کو بچصورت بنا دیتا ہے یہی کارن ہے کہ چڑے لوگوں کو ہمیشہ بچصورت دکھایا گیا ہے ہیری پورٹر سیریز میں بھی ڈاک آرٹس یوز کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں پر والڈے موٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس نے خود کہا تھا کہ ڈاک آرٹس میں وہ آج تک کے کسی بھی جادوگر سے آگے نکل گیا تھا اس نے خود پر کئی ایکسپیرمنٹس کیے تھے کچھ سیکسس فول تھے تو کچھ انسیکس فول اور الٹی میٹلی اس نے اپنے سول کو سپلٹ کر کے ہاک رکس بنایا اور اس الٹی میٹ ڈاک میجک نے اس کے باڈی پر سب سے زیادہ اثر ڈالنا شروع کیا پر کیا والڈے موٹ اس رات جب اس نے ہیری کو مارنے کی کوشش کی اور اپنا شریر گوا دیا اس کے پہلے بھی ایسے ہی دکھتا تھا جیسا وہ گوبلٹ آف فائر میرے انکارنیشن کے بعد دکھتا تھا تو جوابیں نہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پہلے وہ بچپن والے ٹوم ریڈل جتنا ہینڈسوم اور گوڈ لکس والا تھا کیونکہ اس کا جواب ہمیں ہاف بلڈ پرنس بک میں ملتا ہے وہ ہاؤگورٹ سے نکلنے کے بعد بورگن اینڈ برکس میں کام کرتا تھا اور اپنے لکس اور چام کا فائدہ اٹھا کر وچس سے ان کا قیمتی سمان بورگن کے ہاں بکوا دیتا تھا یا تک کہ اس کے بعد وہ ہاؤگورٹ میں پڑھانے کی پرمیشن مانگنے بھی آیا تھا اور اس ٹائم ہیڈ ماسٹر ڈپیٹ تھے اور انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اس کی ایج اور ایکسپیرنس اتنا نہیں ہے کہ وہ ٹیچر بن سکے پر جب وہ تقریباً دس سال بعد واپس آیا اور تب تک اپنے ہاؤگرکس بنا چکا تھا اور ڈارکارٹ سے بہت آگے نکل چکا تھا اور والڈے موٹ نام سے جاننا جانے لگا تھا اس کے لوگ سب چینج ہو چکے تھے وہ لیس ہیومن لائک ہو گیا تھا ہر ہاؤگرکس کے ساتھ جب جب اس نے ڈارک میجک یوز کی اور اپنی آتما کو سپلٹ کرا اس کے باڈی میں چینجز آتے گئے جیسے بال گائب ہونا آئی لیشز گائب ہونا لپس گائب ہونا آئیز کا ریڈ ہو جانا اب بات کریں اس کے ناک کے گائب ہونے کی تو آنکھوں میں پتلی کی جگہ پتلی دھاری ہونا اس کے فیس آلموس سام جیسا بننا یہ سب کچھ ہوا دوسری بار باڈی پانے میں باڈی پانے کے پہلے اس نے سروائیول اور پاور این سٹرنٹھ کے لیے کئی بار نگینی کا زہر پیا یا تک کہ اس نے اسے اپنا لاسٹ ہاؤکرکس بھی بنایا وہ کافی ٹائم اس کو پزز کر کے بھی رکھا اور الٹیمیٹلی اپنی باڈی واپس پانے کے لیے اس نے سب سے خطرناک ڈارک میجک کا یوز کیا اسی کارن اس کا شریر پوری طرح سے دسٹورٹڈ اور سنیک لائک بن گیا یعنی ان شورٹ یہ کہنا گرت نہیں ہوگا کہ والڈ ایمورٹ کا فیس ساپ کی طرح ڈارک میجک کے ایکسٹریم یوز اور ایکسپلائٹیشن کے کارن ہو گیا تو دوستو یہ تھی بات کہ والڈ ایمورٹ کی ناک کیوں نہیں تھی آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں میں جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ واپس آؤں گی تب تک کے لیے بائی بائی